کچھ ہی عرصے کے بعد انتقال کر گئے بہرحال اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی شروعات ہوئی یہاں پر مورخین کے درمیان ایک بات اختلاف کا سبب بنی جیسا کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اسی طرح صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب میں اس بات کو درج کیا ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس مہینے میں ملی آیا وہ ربیع الول کا مہینہ تھا یا وہ رمضان کا مہینہ تھا یا بعض مورخین کے مطابق وہ رجب کا مہینہ تھا آخر کس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی دی گئی اور آپ کو نبی بنایا گیا جب یہ سوال ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز رمضان میں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ رمضان کا مہینہ تھا اس لئے کہ اس کی دلیل ہمیں قرآن دے رہا ہے اللہ رب العالمین نے سور بقرہ سورة نمبر دو کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل للناس اُبینات من الہدہ والفرقان یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے سرہ پا ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان کرائیٹیرین ہے فرق پیدا کرنے والا ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن کا نزول اس کی شروعات رمضان کے مہینے میں ہوئی بلکہ رمضان کی خاص رات میں جس کو اللہ رب العالمین نے لیلت القدر کہا ہے جس کا ذکر سور قدر سورة نمبر ستانوے کی آیت نمبر ایک میں ہے اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اتارا ہے اسے قدر والی رات میں جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں اور ظاہر اسی بات ہے شب قدر یہ کس مہینے میں ہے کیا یہ رب العول میں ہے کیا یہ رجب میں ہے نہیں یہ تو رمضان میں ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہے اسی طرح ایک اور دریل قرآن ہمیں دیتا ہے سورة دخان سورة نمبر چوالیس کی آیت نمبر تین میں ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ کی بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے ہم اسے اتار کر اللہ کے عذاب سے لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں وہ مبارک رات کونسی ہے کیا وہ رجب کے مہینے میں ہے کیا وہ شابان کے مہینے میں ہے کیا وہ رب العول کے مہینے میں ہے جواب ہے نہیں بلکہ یہ مبارک رات تو رمضان میں ہے رمضان کے مبارک مہینے میں ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے جو آخری دہے میں ہے یہ بات تیہ ہو گئی کہ وحی کی شروعات رب العول یا رجب میں نہیں بلکہ رمضان میں ہوئی ہے یہاں پر ایک اور چیز جو باعث اختلاف ہے کہ وہ کون سی تاریخ تھی کچھ لوگوں نے کچھ مورخین نے کہا ہے جیسا کہ رحمت للعالمین میں ہے کہ یہ رمضان کی ساتھ تاریخ تھی کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے یہ سترہ یا اٹھرہ رمضان مبارک کی تاریخ تھی لیکن صحیح بات کیا ہے صحیح اور درست بات اس تعلق سے یہ ہے کہ قرآن کی پہلی وحی جو نازل ہوئی شب قدر میں یہ دراصل ایک کیسویں تاریخ تھی ایک کیسویں شب قدر تھی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی صیرت نگار یا تاریخ نہ ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی ہے یہ سوموار کے دن ملی ہے سارے سیرت نگار اس پر متفق ہیں کہ وہ دوشمبہ کا دن یعنی سوموار کا دن تھا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر اپنی حدیث میں فرمایا ہے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے حضرت ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا اس جواب کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ میں اس لئے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن مجھے نبی بنایا گیا میرے اوپر قرآن کا نزول ہوا اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا بعض حدیث میں ہے کہ میں اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ بندوں کی عامال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عامال پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو جو روضہ رکھتے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائش سوموار ہی کے دن ہوئی آپ نبی بھی اسی دن بنائے گئے جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کے نبی بنائے جانے کا دن سوموار ہے تو جب ہم کیلینڈر اور جنتری پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس سال میں سوموار کن کن تاریخوں میں آیا رمضان کے جو دن تھے کون کون سا دن سوموار کا تھا اور سوموار میں کون سا روضہ پڑا تھا تو پتا چلتا ہے کہ شب قدر میں جو تاریخیں ہیں ان میں سوموار کا دن ایک کیسویں تاریخ کو آتا ہے اسے بات تیہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ سوموار ہی کے دن نبی بنائے گئے تو ظاہر سی بات ہے لیلت القدر وہ آخری دہے میں ہے اور آخری دہے میں جو سوموار آیا ہے وہ اکیس تاریخ کو ہے اس لیے بات مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہے کہ آپ کو جس تاریخ میں نبی بنایا گیا وہ رمضان المبارک کی اکیسویں تاریخ تھی وہ نہ سات تھی نہ سترہ تھی نہ اٹھارہ تھی بلکہ شب قدر لیلت القدر یعنی اکیسویں تاریخ چل رہی اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں اور آپ کو نبی بنا دیا گیا